جو سات سال دوزار سترہ سے دوہزار چوبیس تک پاکستان میں ایک روپے کی انویسمنٹ نہیں آئی تھی آج یہاں پہ دنیا جو ہے انویسٹ کرنے کو تیار ہے تو یہ اعتماد ہے نئی پاکستان کی حکومت کے اوپر پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے ویزن کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کھیل کے میدان میں دیکھیں تو اللہ کے فضل سے ایک چھوٹی سی انٹروینشن کی کہ پاکستان کی حوکی کے دو جو ہے گروپس بن گئے تھے جس کی وجہ سے ازلان شاہ کپ کے اندر پاکستان جان ہی پا رہا تھا اور وہاں پہ بلیک رسٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس کے اوپر پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نوٹس لیا ایسن اقبال صاحب جو منسٹر آئی پی سی ہیں انہوں نے ان کی مشاورت کے ساتھ ہم نے سب کو بٹھایا اور آج اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جب قومی کیمپ لگا تو کسی بھی بڑے فائنل کے اندر کپ کے فائنل میں پاکستان دس سال کے بعد کھیل رہا ہے اللہ کے فضل سے اور ازلان شاہ کپ کے اندر پاکستان تیرہ سال بعد کھیلنے جا رہا ہے اور یہ وہ لڑکے ہیں جن کو صرف تین دن کی ٹریننگ دی گئی لیکن یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوانوں میں اتنا را ٹیلنٹ ہے کہ اگر آپ ان کو پلیٹ فارم دے دیں تو وہ دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں اور یہی حکومت کا کام ہے کہ ہم سب کو میرٹ کی بنیاد پر پلیٹ فارم دیں گے چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے چاہے وہ کھیل کا میدان ہے چاہے وہ فنی تعلیم کا میدان ہے چاہے وہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا میدان ہے چاہے وہ آرٹس اینڈ کلچر کا میدان ہے آج کی جو پریس کانفرنس ہے جہاں پر پاکستان کے لیے اور بہت زیادہ خوش خبریاں پاکستان کے اندر ایک پوزیٹیو ایمیج بلڈنگ ہو رہی ہے وہاں پر ہم شکر گزار ہیں کہ آج میرے ساتھ یہاں پر مسٹر سوشیل رام صاحب ہیں یہ ٹیکنیکل ایڈوائزر آن یوتھ افیرز ٹو سیکٹری جنرل کامن ویل سیکریٹریٹ یوکے اور جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کامن ویل جو یوتھ سیکریٹریٹ ہے یہ نائنٹین سیونٹی تھری میں بنا اور اس کے بعد آج کے دن تک پاکستان کو جو ہے اس کے اندر پہلی دفعہ موقع ملے کہ پاکستان جو یوتھ منسٹرز کامن ویل یوتھ منسٹرز ٹاسک فورس ہے اس کا چیئرمین بنا ہے تو یہ پچاس سال کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہے اور بینگ پرائیم منسٹر چیئرمین پرائیم منسٹر یوتھ پروگرام میں اس جو ٹاسک فورس ہے اس کو ہیڈ کروں گا تو اس کے اندر میں صرف بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو پاکستان کو پچاس سال میں پہلی دفعہ یہ یوتھ منسٹرز ٹاسک فورس بنی اور اس کی چیئرمین ہی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک اس کی سائیڈ لائنز پر میٹنگز ہو رہی تھی تو اس کے اندر اس وقت کامن ویلتھ جو گلوبل لیول پر جو کامن ویلتھ یوتھ کانسل ہے اس کے تمام پانچ جو ریجنز ہیں جس میں ایشیا یورپ کیربین پیسیفیک ایفریقہ شامل ہے ان میں سے چار ریجنل پلیٹ فارمز تو موجود تھے لیکن چند دن پیچھے جو ملیشیا کے اندر کانفرنس ہوئی اس کے اندر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ ہم ایشیا ریجن کا بھی جو ہے ہم نے یوتھ پلیٹ فارم جو ہے اس کو بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے اور کائا کے نام سے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس اس کا بھی یہ پانچوہ ریجن جو میسنگ تھا وہ بھی بن گیا اور اس کے اوپر ہم نے اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے نوجوانوں کو جب یہ کائا کے نام سے کامن ویلتھ اس کو ایشیا یوتھ الائنس جو ہے جب یہ ریجنل پلیٹ فارم بھی بن گیا تو اس پر آج ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا اور میں اگین ایم ریلی تینک فول تو دس دا آنریبل میمبرز کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کائا جو ہے اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ پاکستان میں بنے اس کے اوپر ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ہم نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ آنریبل جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس کے آگے رکھ دی ہیں یہ یہاں سے ہماری سفارشات کے اوپر جائیں گے جو آنریبل سیکریٹری جنرل ہیں ان سے بات کریں گے انڈ وی آر ویری ہوفل کہ کائا جو ہے اس کا ریجنل سیکریٹریٹ جو ہے ایشیا کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ پاکستان میں بنے گا اور پاکستان میں جب کائا کا سیکریٹریٹ بنے گا تو پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہم ایک پلیٹ فارم دینے کی بات کرتے ہیں دنیا کے چھپن ممالک تک ہم ان کو ایکسیس دیں گے اور ان کی انشاءاللہ کائا پلٹ کر رکھ دیں گے تو جو کائا ہے اس کائا کو ہم رول موڈل بنائیں گے اور اپنے نوجوانوں کی کائا پلٹنے کے لیے کام کریں گے اس کے اندر میں آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے جو دن رات کام کیا ہم نے یونی سیف کے ساتھ جو ہے ٹوینٹی ملین ڈالر سے زیادہ کا جو ایک الو آئی سائن کیا اس کے اندر جنریشن ان لیمٹیڈ جو ہے اس کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ یونی سیف پرائم نسٹر آفس میں بنا کے دے گا جس کے ذریعے ہم اپنے نوجوانوں کی ایڈوکیشن سکلز ڈویلپمنٹ اینڈ ایمپلائی بیلٹی ان کے ملازمتوں کے موقع ان کے لیے نئے نئے ایونیوز اور وینیوز کھولنا تو اس وقت آپ اگر دیکھیں کہ اوپر کی سطح پہ پرائم نسٹر کے لیبل پر حکومت کی سطح پر جو کام ہو رہا ہے اسی سپیڈ کے ساتھ یوتھ کے لیے کیونکہ پرائم نسٹر آف پاکستان کا جو ویجن ہے وہ جہاں پر معاشی بحالی کا ہے ایکنومک جو ہے ہمارا ریسرجنس کا ہے وہاں پر نوجوانوں کو بااختیار بنانا یوتھ امپاورمنٹ کا ہے تو ہم دن رات اس پر کام کر رہے ہیں ہم نے اسی ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل یوتھ کانسل پرائم نسٹر آف پاکستان نے اس کا اجازت دی ہے کہ نیشنل یوتھ کانسل جو ہے اس میں پورے پاکستان سے ایک میرٹ کی بنیاد پر سو بچے اور بچیاں جو اپنی اپنی فیلڈ کے اندر بہترین جو ہے وہ ریزلٹس دے رہے ہیں چاہے وہ تعلیم ہے چاہے وہ سوشل سروس ہے چاہے وہ کھیل ہے چاہے وہ کوئی مطلب کسی بھی فیلڈ کے اندر کلائمیٹ چینج ہے مطلب ہم نے اس کے اندر کوئی گیارہ سے بارہ کیٹیگریز بنائی ہیں اس کے اوپر اگلے چند دنوں کے اندر ان کا پروپر جو ہے ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ان کی کمیٹیاں جو ہے صوبہ وائز بنیں گی اور وہاں سے جو سیلیکشن ہو کر آئے گی اس کا جو ہے قومی سطح کے اوپر ایک جو کمیٹی ہوگی وہ ان کو سب کو دیکھے گی اور یہ سو بچے اور بچیاں جو آئیں گے یہ ایک طرح سے یوتھ ایڈوائزری کانسل بن جائے گی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان شباز شریف صاحب کا وہ ونگ بن جائے گا جو یوتھ جو ایشیوز ہیں ان کے اوپر پرائم منسٹر کو جو ہیں وہ بتایا کریں گے کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر چاہے وہ بھٹے پہ کام کرنے والا بچہ یا بچی ہے چاہے وہ ایلیٹ یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ یا بچی ہے چاہے وہ کوئی ملازم پیشہ ہے چاہے وہ مطلب اپنا بزنس کر رہا ہے مطلب جس طرح کا بھی تو یہ پوری چیزوں کا آہاتہ کرے گا مجھ کو آج یہ بتاتے ہوئے اللہ کے فضل سے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں انیشیٹیوز تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ ریگولر انٹریکشن کر کے باری باری چیزیں لے کر آئیں گے آج کا جو آپ کو بلانے کا مقصد تھا اور آپ کے ذریعے قوم کو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز واحد جماعت ہے جو یوت انیشیٹیوز پہ کام کرتی ہے اللہ کے فضل سے جب جب ہماری حکومت آتی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک حکومت کسی ایک جماعت کا کوئی ایک انیشیٹیوز بتا دیں جتنے انیشیٹیوز ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ ہے چاہے وہ دانش پولز ہیں چاہے وہ سکولشپز ہیں چاہے وہ کھیل کے میدان کے سکولشپز ہیں چاہے وہ انویشن ایوارڈز ہیں چاہے وہ لیب ٹاپس ہیں چاہے وہ پرائم نیسٹر یوتھ لون پروگرام ہے اگری کلچر لون پروگرام ہے میں کس کس چیز کا نام لوں اخوت کے ساتھ مل کے جو سوفٹ لونز دینا ہے مطلب آپ کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں آرٹس اینڈ کلچر ہم نے ہر فیلڈ کے اندر نوجوانوں کا سوچ ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل نوجوان ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے والی قوت نوجوان ہے ان نوجوانوں کو پلیٹ فارم دینا ان کو پوزیٹیو ٹرین کرنا یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کل نو مئی گزر ہے ایک طرف تخریب کار اور انتشار پسند ہیں ایک طرف پاکستان کو آگے لے کے جانے والی قوتیں ہیں اور اس کے اوپر ہم اللہ کے فضل سے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے پاکستان کی مخالف قوتیں شکست کھا چکی ہیں وہ اب پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے اور پاکستان کی ترقی اب آپ کو مہینوں سالوں میں نہیں دنوں میں ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ تالہ تو with this I am again really thankful to Mr. Sushil Chan and I request him to say few words regarding his visit to Pakistan regarding our parlays and meetings and the way forward again we are really thankful to Mr. Sushil Chan thank you sir thank you for those kind words and good morning to everyone firstly let me express my deepest appreciation for the extraordinary warm and kindness that was extended to us on our visit to Islamabad this is my first visit to this beautiful city and I was truly touched by the genuine hospitality and the generosity of the people of Pakistan and it made me feel very much at home so thank you very much to our generous host Mr. Rana Masood Amat Khan and his entire team in the Prime Minister's youth program for the you know great warmth and hospitality the kindness that you have showed it really touched me and I cannot express that in words alone and I am so deeply you know deeply grateful that I had this privilege of experiencing Pakistani hospitality first hand so thank you very much and I would like to appreciate everybody for that secondly apart from being a great host I would also like to you know express my gratitude to Mr. Rana Masood Amat Khan who is the chairman and how many chairmen he is now so I will refer to him as the chairman of the prime minister's youth program for his exemplary leadership in spearheading youth development initiatives in Pakistan his unwavering vision for the advancement of youth in Pakistan resonates deeply with the values and the vision of the commonwealth as well as with the principles that are championed by our second general right honourable Patricia Scotland Mr. Khan's dedication and commitment to empowering the young people in Pakistan are commendable and his efforts have significantly contributed to creating opportunities for young people here in Pakistan to thrive and succeed and the commonwealth recognises that fact His inclusive approach his innovative strategies have been instrumental in shaping the policies and programs that address the diverse needs and aspiration of the young people in Pakistan Under Mr. Khan's leadership the Prime Minister's youth program has emerged as a beacon of hope and empowerment for countless young Pakistanis offering them avenues for education employment entrepreneurship skills building and social engagement His emphasis on holistic development and inclusive growth reflects a deep understanding that he has of the challenges the aspiration and the opportunities that young people here in Pakistan face today In fact the Prime Minister's the Pakistan Prime Minister's youth program is one of those best practice that we are looking at in terms of how youth can be mainstream right across the government so that there is a whole of government approach to youth development and the model that Pakistan has established is something that all the other countries can learn from and aspire to and I thank and I thank Rana Masood Ahmad Khan for that I'm also I have spent a lot of time with Mr. Khan over the last few days and I have been inspired by his vision that he has about the young people in Pakistan and I'm confident that Commonwealth is confident that Mr. Khan's visionary leadership will continue to inspire positive change and progress in the lives of youth in Pakistan during my visit to Islamabad we on Monday this week launched a report on the state of youth entrepreneurship in Pakistan this report was launched in partnership with the Prime Minister's Youth Program the UNDP and the Islamic Development Bank the report provides a very comprehensive road map for promoting youth entrepreneurship something that Mr. Khan is so passionate about it provides a road map for skills building in Pakistan it sort of delves into a number of issues around what is the current landscape around youth entrepreneurship in Pakistan and what are some of the key gaps that exist and the recommendation contained therein and we under the leadership of Mr. Khan have agreed to implement some of those recommendations in partnership with the other international development partners based here in Pakistan Mr. Khan has been very instrumental in forging partnership his approach his collaborative approach is something that the Commonwealth desires and something that the Commonwealth promotes and I think through that partnership through the collaboration that he's forging across all the government sectors across all the development partners here in Pakistan will definitely bear good results for the young people in Pakistan our visit also provided us with that opportunity to engage with other stakeholders we had some very fruitful discussion with many government entities with key stakeholders in the youth development sector and amazingly these meetings were marked with a lot of enthusiasm from young people there was a spirit of collaboration there was as Mr. Khan points out a good feel around the place in terms of what we can do together so these meetings together we explored what would be some of the innovative strategies and initiatives that we can take to move forward the agenda that the Prime Minister's Youth Program has in promoting entrepreneurship in skills building in youth empowerment and I'm quite confident that this partnership that we have forged will result in very positive impact for the young people in Pakistan and I'm pleased to say that through these discussions we have collectively agreed on a set of priorities that we will pursue in partnership with the Prime Minister's Youth Program to elevate to add value to strengthen the existing program so that it can be scaled up and benefit more young people in Pakistan and make a positive contribution to the lives of young people in the entire country now apart from from the role that Mr. Khan and the Prime Minister's Youth Program is playing Pakistan is also playing a very significant role globally and Mr. Khan alluded to some of that it plays a very crucial role in the Commonwealth and it has already made significant contribution to regional and global youth development agenda and this is something that is really commendable and that needs to be recognized by all the Commonwealth as you may know is an intergovernmental organization it is made up of 56 countries from across the region from across the globe actually from the Asia region from the Africa region from the Europe region from the Caribbean region and from the Pacific region Pakistan holds a very special place within the Commonwealth family and for a number of reason one it is one of the founding members of the Commonwealth it was one of the very few countries that founded the modern Commonwealth 75 years ago but it is also a very vibrant and dynamic nation that embodies the values that the Commonwealth espouses over the years Pakistan has played a vital role in advancing the objectives and the principles and the values of the Commonwealth particularly in the youth development arena Pakistan has demonstrated exemplary leadership in the area of youth empowerment it has aligned its efforts with the Commonwealth priorities and mandates through initiatives like the Prime Minister's Youth Programme and its active involvement in the Commonwealth Youth Council activities Pakistan has championed the course of youth development and empowerment not only in Pakistan but globally and I have done that through the belief that young people are an immense potential for as drivers for development and progress last year in 2023 Pakistan chaired the Commonwealth Youth Minister's meeting Mr. Khan is the chair in office of the Commonwealth Youth Ministers and that meeting that was chaired by the Pakistan managed to secure a range of tangible outcomes and commitments for young people in the Commonwealth it included initiatives such as AI training opportunities scholarship stronger youth networks on entrepreneurship on new laws to protect vulnerable people and more opportunities to shape the policy frameworks in member countries under Pakistan's leadership the Commonwealth ministers are pledged to provide a sense of hope to the Commonwealth young people and today Pakistan continues its global leadership role where Mr. Mr. Rana Masood Ahmad Khan is the chair of the Commonwealth Youth Ministerial Task Force under his leadership the task force is mandated to monitor and advise on the implementations of the commitments that the ministers of the Commonwealth made in the 2023 youth ministers meeting it's a huge responsibility but also a recognition of the five advancing the youth agenda within the Commonwealth they are pursuing the youth agenda in Pakistan but beyond that they are pursuing and advancing the youth agenda in the Commonwealth of Nations and beyond as chair Pakistan has led efforts to promote youth participation leadership and innovation it has been creating and fostering a culture of dialogue and cooperation amongst our Commonwealth member states to address collectively the challenges that young people across the globe face more recently and as the chairman also mentioned Pakistan was instrumental in the formation of the Asia regional youth alliance it is a platform that has been created for young people to foster greater regional advocacy foster greater regional engagement and collaboration and also cross cultural learning across the Asia region and all the other regions in the Commonwealth had a regional youth platform except for Asia and now thanks to the efforts of the government of Pakistan in cooperation with the other member countries in the region they now have a platform for young people in the region who can connect with them but also who can connect globally globally so on behalf of the Commonwealth Youth Program the program it's my pleasure and a great privilege to sincerely thank the chairman and the government of Pakistan for this contribution that they are making to the region and also to the Commonwealth globally so thank you Rana Sahai for that immense contribution that you are making globally and we appreciate the efforts that you have been putting in there just to finish I just want to reaffirm Commonwealth support to the youth development agenda that the prime minister's youth program under Rana Saheb's leadership we are committed to the government's efforts in empowering young people through the various schemes and initiatives that they have stated I have also mentioned about the Pakistan prime minister's youth program being a model that other countries can adopt if they want to mainstream youth across the government sectors when youth program is under the prime minister's office more coordination more mainstreaming can happen throughout the government machinery and this is something that we will pursue in terms of learning that we can get from Pakistan I would also like to reaffirm our deep appreciation for Pakistan's global and very valuable contribution and leadership that they have provided within the commonwealth community in the family of nations as we continue to work together towards a more prosperous inclusive and sustainable future we look forward the commonwealth look forward to strengthening our partnership with Pakistan our partnership with the prime minister youth program and leveraging and I want to emphasize and leveraging the expertise and the vision that Pakistan has for the benefit of not only the Pakistanis but all young people in the commonwealth so thank you very much once again and thank you all thank you very much any questions jee please bari 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 i have two questions one from you and one for me yeah so she actually that Pakistan population is more than a half so we have to make the different industries like the tradition for us what we did the generation jayjo Pakistanis fact that we have taken a lot of points from the meetings we have seen some good results in not even months but in the weeks yeah I just wanted to say a few things on that firstly as a result of my interaction and meetings with a number of entities and stakeholders here one thing is very clear there is optimism out there there is hope amongst people that we that Pakistan has a great future and that hope and that belief is based on a couple of things one is that at least there is a very clear vision that the government has about youth empowerment about youth development in the region I have seen the goals and objectives that the prime minister's youth program has and it very clearly lays out that vision what I think is needed is more greater investment in youth development not only from the government but also from all the key stakeholders who are there particularly the international community the development partners and and think one of the things in one of the events that I attended with Randa Sahab on Wednesday was he was able to mobilize all the development partners in a single room together with a number of policymakers and the spirit there was one of collaboration so I think the approach that the government is taking in fostering partnership is something that will deliver the results youth development is not the sole responsibility of a single entity or a ministry or a program it is a collective responsibility of the entire government machinery as well as the civil society and the development partners and I think this approach of bringing everyone together to focus on the vision that is already there will definitely give results as such of final دیکھیں پرائم منسٹر کو دو ماہ سے بھی ابھی کم عرصہ ہوا ہے آئے ہوئے جہاں پر معیشت کے اوپر ان کا پورا فوکس ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ دن رات کام ہو رہا ہے وہاں پر ان کا فوکس باقی چیزوں میں بھی اتنے ہی ہیں مطلب دو ماہ کے اندر انہوں نے عرصد ندیم صاحب سے ملاقات کی ان کو بھیجنے کے لیے ان کے ایک فنڈ کی کمی تھی وہ پوری کرا کر دی اس کے بعد ہاکی کا جب ایشو ہوا تو یہ میں نے خود اپنے آن مائے اون اس کو ٹیک اپ نہیں کیا مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ فوری طور پر اس کے اوپر جائیں اور دیکھیں اور ایسن اقبال صاحب چونکہ بیزی تھے اس وقت یہ چائنہ اور سعودیہ کا چل رہا تھا تو مجھ کو انہوں نے کہا تو یہ پرائم منسٹر صاحب اور دو دن پہلے انہوں نے شازیب رند جو مطلب اب ہمارا مکس مارشل آرٹ یا جو جوڈو پلس کا جو اب چیمپین نکلا ہے اس کو بلا کے اس کے جو ایشوز تھے تو پرائم منسٹر سپورٹس آرٹس کلچر ایڈوکیشن دو دن پہلے ایڈوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ سارے شعبوں کو بٹھا کے پورے پاکستان کو بٹھا کے تو شعباز شریف صاحب کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے چاہے کوئی شعبہ بھی ہو اس پہ ان کی نظر بھی ہے اور اس کے لیے ہم کوشہ بھی ہیں کے پی کے کے حوالے سے ہاں کے پی کے کے اندر دیکھیں میں خود گیا مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہاں پہ ایونٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بلکل خود جائیں تاکہ ان بچے اور بچیوں کی حوصلہ افضائی ہو اور میں وہاں پر گیا اور وہ جو ٹیلنٹ میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں دیکھیں پاکستان جو ہے نا جب تک تمام صوبے ترقی نہیں نہ کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا تو جتنی ہمارے لیے ضروری ترقی سندھ کی ہے بلوچستان کی ہے پنجاب کی ہے گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی ہے اتنی ہی جو ہے کے پی کے کی ہے اگر وہاں پر گورنمنٹ کوئی اور ایسے فرق نہیں پڑتا بچے تو ہمارے ہیں ان بچوں کو ہی ہینڈ ہولڈنگ کرنا ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنا یہ ذمہ داری ہے اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس کے لیے آل آؤٹ جا رہے ہیں رنساپ جب سے آٹی چاہ سمالا ہے لگی کہہ لے آپ کو محنت کہہ لے یا آپ بھی بلیئر سکی محنت کہہ لے وہ جیت رہے ہیں اور اسران شاہل کو اپنیوں خانی میں پہنچ رہے ہیں سٹیٹ ابھی بھی لڑ رہے ہیں جنسے آرم نہیں کر رہی پی ٹی وی اسٹیل میچیں نہیں رکھا پا رہا بہت شکریہ جی دیکھیں ایک تو جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ کے پچھلے سال کے پروگرامز رہ گئے تھے ان کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں جون آگے چھٹیوں کا پورے پاکستان کا ایک شیڈول آ بھی چکا ہوا ہے جیسی چھٹیاں ختم ہوگی تو یہ کھیلوں کے میدان آباد ہو جائیں گے ہم ایک پورا ویجن لے کے چل رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو آپ نے کہا کہ یہ جو کامیابیاں مل رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو بہت کلیریٹی کے ساتھ بتاؤں گا یہ صرف اور صرف میریٹ کی بنیاد پر مل رہی ہیں اور نیک نیتی کی بنیاد پر مل رہی ہیں وہ کس طرح کہ ہم نے جب دونوں کیمپوں کو کٹھا کیا اور ہم نے ایک بالکل امپارشل سا سیلیکشن بورڈ بنایا جس کے اندر رونالٹ آلٹمن اور ان کے ساتھ ہم نے سپورٹس بورڈ پاکستان اور پاکستان علمپک اسوسییشن کو کہا کہ بالکل میریٹ کے اوپر کرنے اور آپ ایک چیز دیکھیں کہ وہ صفیان بچہ جو دن روز جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے متاثر کر رہا ہے جس نے وہاں پر ہیٹرک بھی کی وہ دونوں کیمپوں میں موجود نہیں تھا لیکن اس کا ٹیلنٹ تھا تو اس کو بلا کر اس کو شامل کروایا گیا اس کا جو ہے وہ ٹرائل کیا گیا اور وہ ٹرائل میں نمبر ون آیا تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آپ میریٹ کی بنیاد پر چلیں تو اللہ تعالی راستے آسان کر دیتا ہے اور نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک ہی کام ہوگا اس حکومت کے اندر کے میریٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے کسی کے ذاتی تعلقات کو نہیں دیکھا جائے گا اور تیسری بات آپ کی کیا تھی ہاں یہ پی ٹی بی ایکچلی ہوا یہ ہے کہ اس کے جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں ان کو ان کے ملتے ہیں ایگریمنٹس تو جس کو ملا ہوا ہے اس کا پی ٹی بی کے ساتھ چونکہ نہیں تھا لیکن اب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ فائنل جو ہے اس کو لائف بھی دکھائیں اور اس کو پوری قوم کے لیے مطلب ہم اس کی جو ہے وہ آج ہی میری میٹنگ ہے اور اس کے اندر ہم اس کو میک شور کر رہے ہیں کہ عزلان شاہ کا فائنل پوری قوم لائف پی ٹی بی پہ دیکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ ہے جی تینکیو